نمشکار دوستو ایسٹرمنل میں آپ کا سواگت ہے آج ایک گرہ کی شرنکھلا میں آج ہم بات کریں گے بدھ کھانا نمبر آٹھ کی بدھ کھانا نمبر آٹھ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اکیلا بدھ آٹھ میں بیٹھا ہوا کئی برساری پتری کا ہی جو زور ہے یا طاقت ہے اس کو کھیچ لیتا ہے اپنے ویدک جوتش میں بدھ کو موسٹ بینیفک پلینٹ یعنی بہت ہی شب گرہ مانا گیا ہے مگر لال کتاب اسے شب گرہوں کی سنگیہ میں یا پاپی گرہ کی سنگیہ میں بھی رکھتی ہے جیسے پاپی گرہ شنید آہو کے تو وہ مانتی ہے تو اس میں بدھ کو بھی کئی وار پاپی ہی مانتی ہے بدھ کو اس لیے پاپی مانتی ہے کہ یہ جو برسپت کے گھر ہوتے ہیں دو پانچ نو بارہ جب ان میں آتا ہے تو یہ برسپت کو بڑی چوٹ پہنچاتا ہے برسپت سے بڑی دشمنی کرتا ہے اس کے گھر میں جب بھی آئے گا جو برسپت کے گھر ہیں دو پانچ نو بارہ ان میں آکے یہ برسپت کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے کہ جیسے لال کتاب میں کہا گیا ہے کہ دوسرے گھر میں جب بدھ ہوتا ہے تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے وہ نگاڑے بجاتا ہے یا خوشیاں مانتا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہی بیٹا میری تباہی کا قارن بنے گا تو اسی پرکار بار میں گھر میں جو بدھ ہوتا ہے وہ باپ کا دیوالہ تک نکال دیتا ہے اور نو بھر میں جو بدھ ہوتا ہے تو یہ برسپت کی طاقت کو بالکل کھینچ لیتا ہے نو بھر میں بدھ ہو برسپت کہیں بھی اچھا پھل دیتا ہو اچھا پھل دینے میں اسمرت ہو جاتا ہے تو اس لیے بشیش کی یہ بدھ کی کچھ بشیشتائیں ہیں جن کے قارن اسے مندہ گرہ یا پاپی گرہ لال کتاب مانتی ہے کیونکہ یہ شرارتی گرہ ہے جیسے گرہ کے ساتھ بیٹھتا ہے یا جس کی جڑ میں بیٹھتا ہے اس کو خراب کرتا ہے یا اس جیسا جیسے صحاب لے لیتا ہے کھانا نمبر آٹھ کی بات آج ہم کر رہے ہیں تو یہ جو کھانا ہے آٹھ نمبر کھانا بیماری اور جہمت کا یعنی بیماری اور مشکلوں کا کھانا ہوتا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں چاہے چھپی ہوئی جائزاد ہو یا چھپی ہوئی کوئی درگھٹنائیں ہو وہ اسی کھانے سے دیکھی جاتی ہیں تو یہاں پہ بدھ کھانا نمبر آٹھ کو لال کتاب میں کوڑی کہا گیا ہے کوڑی جیسے شریر میں کوڑ پھوٹا ہو اور آدمی بے چین رہتا ہے ایسے ہی آدمی بے چین رہتا ہے اور اس کی سنگیات دی گئی ہے مردے کا پھول یعنی کی شب پہ پڑا ہوا پھول جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی پھول کو آدمی بڑی عزت سے دیکھتا ہے اگر بھگوان کے گھر سے پھول ملے تو سنبھال کے رکھتا ہے اگر مردے کا پھول ہو تو اسے کوئی ہاتھ میں بھی نہیں لیتا اس لیے اس کے ہی جو ویلیو ہے لال کتاب میں مردے کی مردے کا پھول کہا گیا ہے اسے اگر بدھ کھانا نمبر ایک میں اچھی حالت میں ہو اور یعنی کی اگر اس کے ساتھ سورے چندر یا منگل ہوں تو یہ ہمیشہ اچھا پھل دیتا ہے بدھ کھانا نمبر آٹھ میں ہو اکیلا ہو تب بھی یہ اتنا برا پھل نہیں دیتا منگل اور بدھ آٹھ میں گھر میں حالان کی یہ اکیلے اکیلے ہوں تو اشب پھل دیتے ہیں مگر منگل اور بدھ جب کھانا نمبر آٹھ میں اکٹھے ہو جائیں تو ان کا پھل اتی شب ہو جاتا ہے یہ بہت ہی شب پھل دیتے ہیں اور اس منگل اور بدھ آٹھ میں ہونے کے وقت کسی اپائے کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ جو سی لوگ غلط کر دیتے ہیں جو لوگ جلدی جلدی سیکھ کے اسے اپائے کرواتے ہیں وہ منگل بدھ آٹھ میں ہو تب بھی وہ بدھ کا اپائے کروا دیتے ہیں جبکہ منگل بدھ جب آٹھ میں ہو کسی پرکار کا کوئی اپائے نہیں منگل یا بدھ کا کوئی اپائے نہیں کرنا چاہیے نہ ان کو چھڑڑنا چاہیے یہ سب سے پہلی یاد رکھنے ملی بات بدھ اگر کھانا نمبر آٹھ میں ہو تو مان لو چونتی سال تک آدمی کو اگر پریشانی بھی دے تو اس کے بعد یہ اسے سکھی کر دیتا ہے اور کیتو اور ماتا پر بھی اس کا شپ رباب ہوتا ہے اگر سورے چندر کھانا نمبر چار میں ہو یا کھانا نمبر چار کھالی ہو تب بھی یہ جہاں کا بدھ جو ہے نمبر آٹھ کا یہ ماتا اور کیتو یعنی کی ماتا اور پتر کے لیے ان کے سواست کے لیے اچھا نہیں ہوتا مگر اگر کھانا نمبر چار میں سورے چندر ہوں یا کھانا نمبر چار کھالی ہو تو اس کا جو دش پر بھاو ہے وہ نہیں رہتا منگل بدھ کھانا نمبر آٹھ میں ہو اسی وقت کنری میں منگل کھانا نمبر بارہ میں ہو تب بھی جو منگل کے بدھ کا شپ پر بھاو ہے وہ ٹیوے والے کو دیکھنے کو نہیں ملتا اب ہم بات کرتے ہیں اشب جب یہ کنری میں اشب ثابت ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا شریر جتنا مرجی سوست ہو یعنی کی سورے کو تنگ نہیں کرتا سورے شریر ہوتا ہے ہمارا منگل کے خون کو یہ خراب نہیں کرتا اور شنی کے دھانچے کو خراب نہیں کرتا مگر اسے دانتوں اور ناڑیوں کی تکلیف یعنی کی اس بیقتی کو دانتوں کی تکلیف ہوگی دانت ابرخابل ہوں گے دانت ٹوٹتے ہوں گے دانتوں میں کشت ہوگا مسوروں میں کشت ہوگا یا ناڑیوں کی بیماریاں یعنی کی جو پٹھوں کے لوگ جسے کہتے ہیں وہ اسے ہو سکتے ہیں ناڑیوں سمندھی کوئی بھی یعنی کی نیرولوجیکل پرابلم جو ہوتی ہیں کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور دھنکی کمی اس کو جرور محسوس ہوگی اور کئی بار اسے ایسی سجا ملتی ہے چھپی ہوئی سجا کہتے ہیں کہ جس کا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی ایسا کرم پتہ نہیں کب کیا ہے یا نہیں کیا مگر سجا اسے جرور مل جاتی ہے اور آمدنی اس کی کئی بار اگر سو رپیہ ہے تو پچاس رپیہ تک چلی جاتی ہے یعنی کی آدھی ہو جاتی ہے اگر گورنمنٹ سرویس میں یا سرویس کرتا ہو تب کئی بار اس کی ایسی ڈیموشن ہوتی ہے کہ اس کی جو سیلری ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے مگر چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر آمدنی شنی نہیں ہونے دیتا یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آمدنی اس کی شنی ہو جائے اگر سرکاری نوکر ہو تو زندگی میں کئی بار ڈیموشن دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کی وہ ترقی کی بجائے امنتی کرتا ہے اور بدنامی اس کی جو ہے وہ کسی وجہ سے یا بے وجہ بھی ہو سکتی ہے بدھ اپنا عشور پر بھاپ کنڈلی میں یہ سب سے زیادہ عشور پر بھاپ تب دینا شروع کر دیتا ہے جب مکان کی سیڑھیاں گر جائیں یا انہیں گرا کر دوبارہ بنایا جائے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ سیڑھیاں یہاں ٹھیک نہیں اس کو وہاں بنا دیا جائے یا بشیش کر اگر سیڑھیاں گرا کر وہاں پہ جہاں سے سیڑھی شروع ہوتی ہے وہاں پہ دروازہ بنا دیا جائے سیڑھیاں توڑی جائیں اور وہاں دروازہ بنا دیا جائے تو یہ ہر طرح کی تباہی گھر میں لا دیتا ہے پیسے کی تنگی کی گھر کی صحت کی اور اس کی بہن بھوا پتیجیوں کی صحت پر اور اس کے بھائی کی صحت پر یا ان کے حالات پر یہ بڑا مندہ اثر ڈالتا ہے تو سیڑھیاں بنانے سے پہلے سیڑھیاں توڑنے سے پہلے بدھ کی استیتی کو دیکھنا کنڈلی میں بہت جروری ہوتا ہے اس کا جو سمیں ہوتا ہے وہ چونتی سال تک ہی برا ہوتا ہے اور چونتی سال تک اگر کوئی کنڈلی میں گرہ نیچ ہوں وہ تو کھانا نمبر آٹھ میں ہے ہی ہے وہ برا پرباب دے رہا ہے اگر اسی وقت کنڈلی میں کوئی گرہ نیچ ہوں یعنی کی شنین کھانا نمبر ایک میں ہو سورے کھانا نمبر سات میں ہو یا منگل کھانا نمبر چار میں ہو تو ان گرہوں کا جو نیچتا ہے اس کو اور بڑھا دیتا ہے وہ جو شب گرہ نیچ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جو پرباب ہے اور زیادہ خراب کر دیتا ہے اگر اسے بڑھ کا پرباب کبھی مندہ نہ ہوگا جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگر ان ستیتیوں میں منگل کھانا نمبر بارہ میں آ جائے تو یہ جو وہ بڑھ کا پرباب کبھی بھی زندگی میں مندہ نہ ہوگا برسپت کی آیو تک یعنی کی سولہ سے اکی سال تک پتہ کی آیو اور اس کی دھن دولت خطرے میں ہوتی ہے جب کھانا نمبر دو میں کوئی نہ کوئی گرہ ہو یعنی کی کھانا نمبر آٹھ اور کھانا نمبر دو میں کوئی نہ کوئی گرہ ہو تو جو پتہ کی آیو اور اس کے دھن کو خطرہ سولہ سال کی آیو تک رہتا ہے ماتا کی آیو کو خطرہ ماتا کی آیو کو بھی خطرہ رہتا ہے اور ماما بھی دکھی ہوتا ہے اگر نرگر ہے سوری چندر اور برسپتی سوری منگل اور برسپتی کھانا نمبر چھے میں ہو بڑھ کھانا نمبر آٹھ سوری منگل بھرسپتی کھانا نمبر چھے تو ماتا اور ماما کو بشیش کشت دیکھنے کو ملتا ہے کھانا نمبر بارہ میں اگر بارہ نمبر کھالی ہو تو آدمی کو ماں سپیشیوں کی یا ناریوں کی تکلیف رہتی ہے بدھ کھانا نمبر آٹھ اور کھانا نمبر بارہ کھالی تو آدمی کو پٹھوں کے رو بشیش تر جو جو کندھے اور باجیوں کے پٹھے ہوتے ہیں ان میں کیونکہ منگل کے گھر میں ہوتا ہے بدھ تو منگل کی جو باجیو اور کندھے ہوتے ہیں ان کی ناریوں میں مہاں پہ کشت رہتا ہے بدھ مندے کے سمیں اب میں تھوڑے سے اس کے اپائیوں کے اپائیوں کے بشے میں آتا ہوں بدھ اگر کھانا نمبر آٹھ میں مندہ ہو یا ورشفل میں آئے تو ویسے جو پرانا سنسکرن ہے اس کا انیس سوکتالیس کا اس میں لکھا گیا ہے کہ بدھ کھانا نمبر آٹھ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو لے کے تو بتیس سال کی عمر تک کھانڈ کا کسورہ جب تک وہ بالک بتیس سال کا نہیں ہوتا ہے تو کھانڈ کا کسورہ اجار میں کھانڈ بھر کے یا شہد بھر کے مٹی کا کسورہ اجار یا بیرانہ یا قبرستان یا شمشان میں دبانا چاہیے ایسا بتیس سال کی عمر تک کرنا چاہیے مگر اس کا ذکر انیس سو باون والی کتاب میں نہیں ہے جو پڑی نے آخر لیے تھی مگر بدھ جب ورشفل میں کھانڈ کے کسورے میں کھانڈ یا چینی بھر کے ڈھک کے اسے اجار میں دبایا جائے یا شمشان میں دبایا جائے اس میں ایک وشیش بہت دھیان رکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جس کھرپی سے آپ وہ گڑھا کرتے ہیں جس آپ دبانے کے لیے وہ وہیں پھینک دینی چاہیے اگر کھرپی لے آپ ساتھ لے آتے ہیں جب وہ کھودنے والی چیز ساتھ لے آتے ہیں تو وہ بدھ کا جو مندہ اثر ہے وہ آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے بدھ کھانا نمبر آٹھ میں ہو اور برشفل میں بھی کھانا نمبر آٹھ میں آئے تو جنم کنڈلی میں جو کھانا نمبر دو میں کوئی گرہ ہو تو اس کے اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اس کی میں ایک ادھارن دیتا ہوں جیسے جنم کنڈلی میں بدھ آٹھ میں ہے اور کہتو کھانا نمبر دو میں ہے اسی پرکار اگر برشفل میں بدھ کھانا نمبر آٹھ میں آئے اور چندر کھانا نمبر دو میں آ جائے تو چندر کی چیزیں کیتو کے جانور یا رشتہ دار کو یعنی کی کھوئے کے چوبیس پیڑے بنا کے یا تو بچوں میں تقسیم کرو کیتو بچے ہوتے ہیں لڑکے چھوٹے یا کتوں کو بینہ میٹھے کے چوبیس کھیڑے پیڑے بنا کے دے دیے جائیں اگر دونوں کی اویلیبلٹی نہ ہو تو جیسے چوبیس پیڑے آپ جل پرواب ہی کر سکتے ہیں اسی پر کار اگر بدھ کھانا نمبر آٹھ میں ہو اور شنی کھانا نمبر دو میں ہو اور ورش فل میں بدھ آٹھ میں اور سورے دو میں آ جائے تو سورے کی چیزیں شنی کے سمدید رشتہ دار یا جانور یعنی کی بھینس یا مچھلی بغیرہ کو سورے کی چیزیں یعنی کی گے ہوں اور گڑ بغیرہ دینے سے یہ بدھ کی جہر گھل جاتی ہے بدھ کھانا نمبر آٹھ میں اگر بیسک کنڈلی میں ہے تو اس کا سب سے اتو مپائے ہے کہ ناک چھے دن کروا لیا جائے ناک میں چاندی کی تار آپ اگر ایک سو بیس گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد بھلے ہی نکال دیں تو اس سے بھی جو بدھ کی جہر ہے یہ ختم ہو جاتی ہے بدھ کھانا نمبر آٹھ میں سب سے زیادہ یہ بھیانکرتب ہوتا ہے یا سب سے زیادہ مارکتب ہو جاتا ہے اگر کہتو بھی اس کے ساتھ ہو بدھ اور کہتو اگر کھانا نمبر آٹھ میں ہو تو اس وقت سفید کالے کمبل میں بدھ کی چیز یعنی کی ثابت موں بھر کر کسی اجار میں دبائی جائے تو اس کی زہر جو بدھ کےتو کی جتی کی زہر آٹھ میں گھر میں اس جتی سے جو بدھ کو زہر ملتی ہے اس کا نبارن ہوتا ہے پندرز روپچان جی کے ششے ہیں لدھیانہ میں شریبل دیو راہی برما ان سے بھی میری بات ہوئی تھی یہ بدھ کےتو کے بارے میں ان سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا اپائے ہے کیونکہ وہ پندرزی کے ششے تھے پندرزی کے دوارہ دی ہوئی کچھ اپائے ان کے پاس ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر بدھ کےتو کسی بھی گھر میں بجائے چھے میں گھر کے کہیں بھی کٹھے ہوں ہم کھانا نمبر آٹھ کی بات کر رہے ہیں تو ایک سو ایک پتے ڈھاک کے لے کے ان کو کچھے دودھ سے دھوکے جل پر بات کر دیے جائیں تو بھی بدھ اور جو کیتو کا جو بشاقت اثر ہے جو زہر دینے ملا اثر ہے یہ کنڈلی سے دور ہو جاتا ہے اور اس میں مشیش دھیان یہ رکھنا چاہیے کئی بار جب لڑکی پیدا ہوتی ہے بدھ آٹھ میں والے گھر کے آٹھ میں گھر میں بدھ ہو ایسے جاتا کہ لڑکی پیدا ہو تو بھی برا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسی اگر لڑکی پیدا ہو اور گھر میں تنگی یا کوئی دھن کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس لڑکی کا ناک فوراں سے فوراں بدھوا دینا چاہیے چاندی کی تار سے تب جا کے وہ بدھ کی زہر دور ہوتی ہے اور کبھی بھی اپنی لڑکی کو جوان لڑکی ہو یا کوانی لڑکی کوئی بھی اپنے گھر میں ہو تو اس کو چمکیلے رنگ کے لال کپڑے نہیں پہنانے چاہیے چمکیلے رنگ لال منگل بد کا ہوتا ہے لال رنگ منگل نیک کا ہوتا ہے تو چمکیلے لال جیسے ساتن یا سنگی کپڑے ہیں لال رنگ کے یہ اپنی لڑکی کو نہ پہنائیں اور سب سے جو خطرناک چیز ہے گھر میں آپ کبھی بھی مینگنی فائنگ گلاس جیسے آتسی شیشہ کہتے ہیں اردو میں مینگنی فائنگ گلاس گھر میں نہ رکھیں مینگنی فائنگ گلاس گھر میں رکھنے سے بھی بدھ کھانا نمبر آٹھ کی شرارتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور اس پرکار جو بدھ کھانا نمبر آٹھ جو اثر دیتا ہے اور اس سے بچنے کی جو کچھ ہدایتیں ہیں یا اوپائے ہیں میں نے آپ کے ساتھ سانجھا کیے اس میں کچھ میری اپنی ریسرچ ہے اور کچھ یہ جیسا کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے بدھ کھانا نمبر آٹھ میں اگر آپ کے آتا ہے برش فل میں تو اس کا سب سے بڑیہ اوپائی یہ ہے کہ کھان کا قصورہ اپنے جنم دن سے چونتیس دن پہلے یعنی کہ ایک مہینہ پہلے بھی مٹی میں دبا دیا جائے اجار میں دبا دیا جائے وہی کھان کا برتن مٹی کا جنم دن کے چونتیس دن کے بعد بھی دبا دیا جائے یہاں پہ ایک دیکھنے والی بشیش چیز ہے اگر سورے بدھ کٹھے ہوں تو بجائے مٹی کا برتن لینے کے اور کھانڈ لینے کے یہاں شیشے کی کٹوری لے اس میں گڑ بھریں شیشے کا ہی ڈکن رکھیں اور اس کٹوری کو آپ شمشان میں دبا دیں یہ اپائی صرف ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے اگر ریپیٹ کریں یعنی کہ حالات نہ صد رہیں تو بیالیس دن کے اندر اندر جنم دن کے بیالیس دن کے بعد کے اندر اندر آپ ایک لوٹے میں ثابت موں بھر کے تو اسے بھی جل پروا کر دیں تو اس کی لانت دور ہوتی ہے یہ جو تھوڑے تھوڑے سے اپائے ہیں یہ کرنے چاہیے اور بدھ نمبر آٹھ والے کو ہرے رنگ سے بلکل پرہیز رکھنا چاہیے ہرے رنگ کے کپڑے بلکل نہیں پہننے چاہیے اور جو چوڑے پتوں کے پیڑ ہیں وہ چاہے آرٹی فیشل ہوں چاہے اچھے سچ سچ مچکے ہوں گھر میں نہیں رکھنے چاہیے کیلے کے پیڑ سے بچنا چاہیے کیلے کا پیڑ گھر میں بلکل نہیں لگانا چاہیے کیلے کا پیڑ لگانے سے آٹھ مابود اور بھی زہریلہ ہو جاتا ہے اس پرکار جتنی چیزیں میری اپنی ریسرچ کی تھی یا سٹڈی کی تھی یا کسی بدوانوں کی سنگت میں میں نے سیکھی آپ سے شیئر کی اگلے ویڈیو میں کسی اور گرہ کے ساتھ یا یوتی کے ساتھ پھر آپ کے سامنے پستیت ہوں گا تب تک کے لیے عزازت دھنیباد نمشکار